اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے ان کو عزت بخشی پھر کس طرح جنت میں وہ گئے وہاں پہ رہے اس کے بعد دوبارہ جنت سے نکلے دنیا میں آیا کیسے ان کی افات ہوئی یہ ساری چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں آج ہم دیکھیں گے کہ آدم الاسلام کی زندگی کا جو واقعہ ہے ان کی پیدائش لے کر ان کی افات تک اس پورے واقعے میں ہمارے لیے عبرت اور موئزت اور نصیحت کے کون کون سے پہلو ہیں یا اس پورے واقعے سے کون کون سے فوائد ہم کو معلوم ہوتے ہیں تو ان میں سے کچھ چیزیں ہم دیکھیں گے تو دیکھیں سب سے پہلی چیز جو معلوم ہوتی ہے اس واقعے سے وہ یہ کہ انسانیت کا آغاز کیسے ہوا آج یہ سوال ہر ایک کے ذہن میں اٹھتا ہے کہ انسان کا وجود کیسے ہوا کہاں سے وہ آیا کہاں سے اس کی شروعات ہوئی تو جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے ہیں دین کو نہیں مانتے ہیں وہ اس سوال کے جواب میں بہت ساری باتیں کہنے کی کوشی کرتے ہیں جو بات جمتی نہیں ہے لیکن زبردستی کہلوانے کی کوشی کرتے ہیں کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ جاتے کہ انسان پہلے بندر تھا بندر سے ترقی کر کے انسان بنا ہے یہ اتنی غیر معقول بات ہے کہ آپ سوچیں اب تک تو بندروں کی نسل کو ختم ہو جانا چاہتا لیکن بندر بھی موجود ہے اور پھر کوئی انسان بن گیا ہے یہ بہت عجیب و غریب بات ہے پوری دنیا میں بندر بھی موجود ہیں انسان بھی موجود ہیں تو اگر بندر ترقی کر کے انسان بن گئے تھے تو بندروں کو ختم ہو جانا چاہیے تھا اور اسی طرح سے جو بندر ہیں ان کو بھی ترقی کر کے انسان بننا چاہیے تھا آگے تو وہ آج کے جو بندر ہیں وہ انسان نہیں بن رہے ہیں اور جو انسان ہیں یہ بھی ایک بات ہے کہ انسان صرف اسی پر رکھ کیوں گیا اگر ترقی کر رہا ہے کچھ نہ کچھ بنتے جا رہا ہے تو انسان کو بھی آگے چل کے کچھ اور بن جانا چاہیتا تو بہرحال یہ عجیب و غریب باتیں ہیں جو لوگ کہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اس سوال کے کوئی جواب نہیں ہے کہ انسان آیا کہاں سے تو قرآن اس بات کا جواب دیتا ہے کہ انسان سارے انسان آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے ہیں تو پہلے انسان آدم علیہ السلام تھے اس لئے ہم انسانوں کو آدمی کہتے ہیں آدمی یعنی آدم علیہ السلام سے نسبت ہے تو یہ پہلی چیز معلوم ہوتی ہے اس پورے واقعے سے آدم علیہ السلام کی قصے سے کہ آدم علیہ السلام نسل انسانیت کی پہلی کڑی ہیں اور انہی سے پوری انسانیت پیدا ہوئی ہے آگے بڑھتے ہیں آدم علیہ السلام کے واقعے سے جو دوسری چیز معلوم ہوتی وہ علم کی فضیلت ہے علم کی فضیلت دیکھیں اس دنیا میں انسان اس کے علاوہ اور جو مخلوقات ہیں بہت ساری ان میں بھی کئی مخلوقات جانوالی ہیں جانوار ہے گائے بہیں شیر چیتا کتنے سارے لوگ ہیں سب کے پاس جان ہے لیکن انسان ان میں سب سے اشرف اور سب سے آلہ ہے روئے زمین کی مخلوقات میں انسان اشرف المخلوقات ہیں تمام روئے زمین میں انسان سے بہتر کوئی مخلوق نہیں ہے یہ جو انسان کو مقام ملا ہے اس کے پیچھے ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے پاس علم ہے اور کسی اور مخلوق کے پاس علم نہیں ہے تو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا وَعَلَّمَ عَدَمَ الْأَسْمَعَكُ اللَّهِ بہت ساری چیزوں کا علم دیا اور اس چیز کو اللہ تعالی نے فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی فضیلت بتائی ہے برطری کے طور پر پیش کیا ہے کہ انہیں وہ چیزیں معلوم ہیں جو تمہیں نہیں معلوم ہیں تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں بھی علم کی اہمیت سامننی چاہیے خاص طور سے جو علم دین ہے علم شریعت ہے اس سے جتنا ہو سکے ہم کو سیکھنا چاہیے کیونکہ جس قدر آدمی شریعت کا علم سیکھے گا اسی قدر اس کی شخصیت میں وزن پیدا ہوگا اللہ اس سے قرب حاصل ہوگا آگے پڑھتے ہیں ایک اور چیز واقعی سے معلوم ہوتی وہ یہ کہ قبر اور حسد یہ بہت خطرناک چیز ہے ایک آدمی کو آسمان کی بلندیوں سے زمین پر پڑھک دیتی ہے یہ عادتیں قبر والی گھمنڈ والی حسد والی دیکھیں کہ کس طرح سے ابلیس نے شیطان نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا تکبر میں مبتلا ہوا جس کو خود اللہ تعالی نے کہا استقبر تھا کہ تو بہت بلا سمجھتا اپنے آپ کو تکبر میں مبتلا ہے تو تکبر میں اور حسد میں مبتلا ہو کہ ابلیس نے اپنے سارے کیے دھرے پر پانی پھیر دیا تو پتہ یہ چلتا ہے کہ تکبر بہت خطرناک چیز ہے اور آدمی جب متکبر ہو جائے حاسد ہو جائے تو وہ نصف نہار میں دن میں ٹھیک دوپہر میں چمکتے بھی سورج کا بینکار کر سکتا ہے تو آدمی اگر متکبر ہو جائے اور حاسد ہو جائے تو سب سے خطرناک اس کا اثر ہی ہوتا ہے کہ وہ بالکل واضح حقائق کا منکر ہو جاتا ہے اسے نصف نہار میں چمکتا ہوا سورج دکھائی نہیں دیتا ہے اور بہت سارے چیز کا انکار کرنے لگتا ہے حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا ہے تو دیکھیں شیطان جب قبر میں حسد میں مبتلا ہوا تو اللہ تعالیٰ کا حکم سامنے ہے اس کو ماننے کے لئے تیار نہیں تو متکبر آدمی حاسد آدمی وہ اتنا خطرناک ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کے احکام کی بھی کوئی پروانی کرتا ہے کہیں بھی اپنی برطری ثابت کرنا ہو اپنے آپ کو بڑا دکھانا ہو تو اس راہ میں اس کے سامنے کوئی قرآن کی آیت آجائے کوئی حدیث آجائے اس کی کوئی پروانی کر گیا اتنی خطرناک چیزیں قبر اور حسد تو پتا چلا کہ آدمی کو قبر اور حسد سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے ورنہ اس کا انجام بہت بھیانک ہے اور آدمی کو بڑی سے بڑی گمراہی کی طرف یہ برائیاں ڈھکیل دیں گے آگے پڑتے ہیں آدم اسلام کے واقعے سے ایک اور چیز جو سکھنگو ملتی ہو یہ کہ گناہ اگر ہو جائے غلطی ہو جائے تو ہمیں اس کی صدھار کرنی چاہیے توبہ کرنی چاہیے ایسا نہیں کہ غلطی ہو جائے تو آدمی اس پر اسرار کرے جمع رہے دیکھیں انسان ہے انسان سے غلطی ہونا کوئی بہت کی بات نہیں انسان کی فطرت ہے غلطی کرنا تو غلطی ہو جانا یہ کوئی بہت بڑا معاملہ نہیں ہے کسی بھی انسان سے غلطی ہو جانا یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے کی کیا ہو گیا انسان میں غلطی ہوتی لیکن غلطی کے بعد اس غلطی پر اسرار کرنا یہ غلط ہے یہ بہت بڑا جرم بن جاتا ہے تو آدم الاسلام کے قصے سے ہم کا سبق ہی ملتا ہے کہ آدم الاسلام سے ایک چوک ہوئی لیکن جیسے ان کو ہوش آیا اور ان کو سمجھ میں آیا فوراں انہوں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کیا اللہ سے مغفرت طلب کی اس لئے ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے اور جیسے ہی ہم کو ہوش آیا ہم کو بتا چلے کہ یہ تو غلط ہو گیا توبہ کرنا چاہیے سچے دل سے اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عظم کرنے نہ چاہیے آگے پڑھتے ہیں آدم الاسلام کے واقعے سے اللہ رب العالمین کی صفات کے بارے میں بھی کچھ چیزیں معلوم ہوتی ہیں اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں صفات کے بارے میں جیسے اللہ رب العالمین کے ہاتھ کا پتا چلتا اللہ تعالی نے کہا خلقت بیدی میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا تو اس سے پتا چلا کہ اللہ رب العالم کے دو ہاتھ ہیں اب قرآن میں صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا اب یہ دو ہاتھ کیسے ہیں ان کی شکل کیسی ہے ان کی کیفیت کیسی ہے ہم یہ نہیں جانتے ہیں اس لئے ہم اجمالی طور پر اس بات پر ایمان رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں لیکن یہ دو ہاتھ کس طرح ہیں کیسے ہیں ہم نہیں جانتے اس بارے میں ہم زبان نہیں کھل سکتے کیونکہ یہ غیب کا معاملہ ہے اس لئے ظاہر ہے کہ جتنا ہم کو بتایا جائے گا اتنا ہی ہم بول سکتے ہیں ہم اپنی عقل لڑا کے یہ نہیں بول سکتے یہ ہاتھ ہے تو ایسا رہا ہوگا تو اللہ رب العالمین کے ہاتھوں کا بھی اس بات ہوتا ہے اس واقعے سے اسی طرح سے یہ بھی پتا شلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے بات کرتا ہے گفتگو کرتا ہے اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے گفتگو کیا ان کے سامنے بات رکھی کہ میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں پھر ان کے ساتھ جو بات چیت ہے اللہ تعالیٰ کی وہ ریکارڈ قرآن میں اس کا بیان ہے اور پھر جب آدم الاسلام پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بات چیت کی تو اسے بتا چلتا ہے کہ کلام کرنا بات چیت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اب اس کی پوری قیفیت کیا ہے اللہ علم ہم نہیں جانتے لیکن اتنا معلوم ہوتا ہے کہ بات کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی جو مختلف آیات میں یا حدیث میں مذکور ہیں لیکن یہ واقعہ جو ہم دیکھ رہے ہیں آدم الاسلام کا اس واقعہ میں اللہ رب العالمی کے ہاتھوں کا اس بات ہے اور اللہ رب العالمی کے کلام کا اس بات ہے تو یہ چند فوائد تھے جو اس واقعے سے سامنے آ رہے تھے اور اسی طرح سے نصیحت اور عبرت کے چند پہلو تھے جو اس واقعے سے سامنے آ رہے تھے جنہیں آپ کے سامنے رکھا گیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے نصیحت حاصل کرنے کی عبرت پکڑنے کی توفیق اتا ہرمائے اور اس دنیا میں جب تک زندہ رکھے کتاب و سنت پہ زندہ رکھے اسے پر موت ہو آمین رب العالمین رب العالمین